ایک سفائر بھی اگر ٹرانسپیرنٹ اور فلالس اور وزن کے لحاظ سے اگر اچھا نکل آئے تو کئی کئی لاکھ رپیہ ایک دانے کی قیمت ہوتی ہے بلکہ ایک کیرٹ بھی کئی کئی لاکھ رپیہ کا ہوتا ہے تو یہ نیچرل سفائر ہے جو کہ پاکستان میں اس کی مائننگ کی جاتی ہے اور کچھ اس میں پرپل کلرز بلو کلر ریڈ کلر اور پنک کلر اکثر اس میں پائی جاتے ہیں یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر تو آپ کو ایک ڈارک اور ڈل قسم کا سفائر لگ رہا ہے مگر جب اس کو توڑ کر یا گرائنڈ کر کے اس کے اندر دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے اور اس میں سٹار ایفکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جم کولیٹی بھی ہوتی ہے اور فلالس بھی ہوتا ہے سفائر ایک بہت قیمتی پتھر ہے جو کہ روبی گروپ سے تعلق رکھتا ہے ریڈ کلر میں روبی بلو کلر کو بلو سفائر اس کے علاوہ پرپل سفائر پنک سفائر اور مختلف کلرز میں پائے جانے والا یہ پتھر ہے اور اس کا ایک ایک کرٹ کئی کئی لاکھ روپے قیمت کا ہوتا ہے اور اس میں جتنی ٹرانسپیرنسی اور کلر خوبصورت ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت میں اضاف ہوتا ہے یہ پاکستان میں پائے جانے والا سفائر ہے اور اکثر اس میں بلو سفائر بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈ کلر میں جس کو روبی کا جاتا ہے وہ بھی اس مائن میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے لائٹ اور ڈارک کلر کو اکثر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس میں لائٹ کلر کو اس کا کلر انحانس کر کے اس کے کلر کو زیادہ خوبصورت بنایا جاتا ہے جبکہ اگر ڈارک کلر ہو تو اس کو ہی ٹریٹمنٹ کے ذریعے لائٹ کیا جاتا ہے یہ پراسس مختلف فرنس میں کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ سفائر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اکثر ہی ٹریٹ کر کے روبی یا سفائر میں بلو سفائر میں چینج کیا جاتا ہے پرپل سفائر میں اکثر دو کلر بھی آتے ہیں جن میں بلو اور پرپل یا پنک کلر پایا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ریئر اور بہت قیمتی ہوتا ہے یہ آپ کرسٹل دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت پرپل سفائر کا کرسٹل ہے اور اس میں کافی حد تک ٹرانسپرنسی ہے اور اگر یہ تیز لائٹ اس میں گزاری جائے تو بلکل واضح نظر آتا ہے یہ جو بھی آپ کو ٹارچ میں دکھا رہے ہیں اس میں یہ کچھ واضح نظر نہیں آرہا اس کے لئے ایک سپیشل ٹارچ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ اس میں سے پنیٹریٹ کر کے آپ کو اس کے فلالس بھی دکھاتی ہے ٹرانسپرنسی بھی اور جو ڈال ہوا تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے سفائر ہار پیس یا ہار سفائر مکمل طور پر ٹرانسپرنٹ یا جم کالیٹی کا نہیں ہوتا اس میں کچھ ایسے اس کے ٹرانسپرنٹ ہوتے ہیں کچھ ٹرانسپرنسی اور کچھ ڈال ہوتے ہیں جن کو ٹرمینگ کر کے یا گرائنڈ کر کے مختلف پراسس سے ان کو جم کالیٹی لیدہ کی جاتی ہے اور جو کہ ٹرانسپرنسی ہو تو اس کو زیادہ تر کیبشون میں تراشا جاتا ہے جبکہ ٹرانسپرنٹ ہو تو اس کو فیسٹ لگائے جاتے ہیں اور اس کا ایک ایک کیرٹ جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کرسٹل میں کافی ٹرانسپرنسی ہے اور موسٹلی یہ ٹرانسپرنٹ ہیں زیادہ تر یہ ان کے اوپر ایک تے ہوتی ہے گریفائٹ کی جس کی وجہ سے یہ ڈارک اور بلیک لگ رہے ہیں مگر جب ان کو گرائنڈ کیا جائے یا تراشا جائے یا ٹرمنگ کی جائے تو اندر مکمل ٹرانسپرنسی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جم کالیٹی کا صفائر ہے اب اس کو مختلف طریقوں سے ٹرم کر کے اس سے جم کالیٹی حاصل کی جائے گی سفائر کی ہارڈنس نائن ہوتی ہے جو کہ ڈائمنڈ سے ایک سٹپ کم ہے اور یہ پتھر بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس لئے جیوڈری میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ڈیریبل اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ہارڈنس کی وجہ سے بھی اس میں لسٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ سفائرز میں روٹائل انکولین ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سٹار فکٹ پیدا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹار ایفیکٹ یا ٹریپیچی ہے جو کہ ایک بہت ریئر اور بہت ہی قیمتی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جب اس کو تراش کر پالش کیا جائے تو مکمل واضح اس میں سٹار نظر آتا ہے تو سٹار کو تراشنے کے لیے اس کو اکثر کیبشون میں تراشا جاتا ہے کیبشون ایک سادہ سا کٹ ہوتا ہے نیچے سے افلیٹ اوپر سے اس کو گول یا اوول شیپ دی جاتی ہے تو اس میں اس کا سٹار ایفیکٹ بہت واضح اور مکمل نظر آتا ہے پاکستان میں سفائرز روبی اور بلو سفائرز بہت زیادہ مائننگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کافی سارے ملک ہیں جہاں پر یہ سفائرز پائے جاتے ہیں اور اکثر ان کو ہیٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کے کلر میں نمائیں اضافہ ہو جاتا ہے یہ کچھ سفائرین کو توڑ کر ان کی ٹرانسپیرنسی اور کلر دیکھا جا رہا ہے تو یہ مکمل طور پر ڈل اور اوپیک ہے اس کے علاوہ سفائر کی بہت زیادہ ورائیٹیز اور کلر ہوتے ہیں جو کہ مختلف فینسی کلرز ہوتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی